چینل پر آنے والے سبی ساتھیوں کا خیر مکتم ہے یہ پیشکش اس عظیم شخصیت پر ہے جنہیں امیر المومنی مرتضی عصد اللہ یدلہ نفس اللہ حیدر کرار ساکی کوسر ابو الحسن اور ابو طراب کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اور جو قسیم و نار والجنہ یعنی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں جن کے کرامات کا ہر مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی قائل ہے اور تمام ادیان کے لوگ جنہیں افضل ترین شخصیت مانتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کے بارے میں کچھ کہنا جتنا آسان ہے اتنا مشکل بھی ہے اس لئے کہ حضرت علی علیہ السلام فضائل اور کمالات کا ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں البتہ یہاں ہم آپ کے حوالے سے مختصر سی معلومات بیان کرنے کی کوشش کریں گے علم علم تقوی شجاعت عبادت غرض زندگی کے کسی بھی شعبے میں حضرت علیہ السلام کا ثانی نہیں ملتا جب حضرت علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ کے پاس آئیں آپ نے دعا کی کہ ابھی ایک لمحہ بینی گزرا تھا کہ کعبہ کی دیوار شک ہوئی جناب فاطمہ بنت اسد کعبہ میں داخل ہوئی اور یہ دیوار دوبارہ مل گئی جناب فاطمہ بنت اسد دین دن تک روح زمین کے اس طب سے مقدس مکان میں اللہ کی مہمان رہی اور تیرا رجب کو وہیں حضرت علیہ السلام کی ولادت ہوئی ولادت کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اسد نے کعبہ سے باہر آنا چاہا دو دیوار دوبارہ شک ہوئی آپ کعبہ سے باہر تشریف لائیں اور فرمایا میں نے رہب سے یہ پیغام سنا ہے کہ اس بچے کا نام علی رکھنا حضرت علیہ السلام حاشمی خاندان کی وہ پہلے فرزند ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں حاشمی ہیں آپ کے والد ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم ہے اور ماں فاطمہ بنت اسد بن حاشم ہے حاشمی خاندان تمام عربوں میں اخلاقی فیضائل کے لحاظ سے مشہور و معروف ہے جوامدی دلیری شجاعت اور بہت سے فضائل بنی حاشم سے ہی خصوص تھے حضرت علیہ السلام تین سال کی عمر میں ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں آگئے اور آپ کی پرورش براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ کے زیر نظر ہونے لگی آپ کی تربیت رسول کی نگرانی میں ہوئی آپ ہمیشہ رسول اکرم کے ساتھ رہتے اور انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا اگر آپ کی جنگی صلاحیتوں کا ذکر کی جائے تو اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہوئی یہ جنگ حضرت علیہ بن بیطالیب علیہ السلام کا پہلا تجربہ تھا اس وقت آپ کی عمر پچیس برس کے قریب تھی مگر جنگ کی فتح کا سہرہ آپ کے سارپندہ جتنے مشرقین قتل ہوئے ان میں سے آدھے حضرت علیہ السلام کے ہاتھ سے اور آدھے باقی مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے اس کے بعد اہود، خندق، خیبر اور آخر میں ہونے یہ وہ بڑی جنگیں تھی جن میں حضرت علیہ السلام نے رسول اکرم کے ساتھ رہ کر اپنی بہادری کے جہور دکھائی اس کے علاوہ بہت سی جنگیں ایسی تھی جن میں پیغمبر اسلام نے حضرت علیہ السلام کو تنہا بیجا اور آپ نے اکیلے ہی بہادری اور ثابت قدمی کے ساتھ فتح حاصل کی جب خندق کی جنگ میں دشمن کے سب سے بڑے سورما عمرو بن دوت کو آپ نے مغلوب کر لیا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے سینے پر سوار ہوئے تو اس نے آپ کے چہرے پر لعاب تہن پھینٹ دیا آپ فوری اس کے سینے سے اتر گئے اور پھر کچھ وقت بعد اس کا قتل کیا جنگ کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ عمرو کے سینے سے کیوں اترائے تو حضرت علیہ السلام کا جواب تھا کہ اگر میں اسی وقت اس کو قتل کر دیتا جب اس نے لعاب پھینکا تو یہ میرے غصے کا وار ہوتا لیکن میں اس کو رضائے الہی کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا اس زمانے میں دشمن کو زلیل کرنے کے لیے اس کی لاش کو برینہ کر دیتے تھے مگر حضرت علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا عمرو کی بہن اپنے بائی کی لاش پر آئی تو اس نے کہا کہ اگر علی کے علاوہ کسی اور نے میرے بائی کا قتل کیا ہوتا تو میں عمرو کو عمر بر روتی رہتی مگر مجھے یہ دیکھ کر صبر آ گیا کہ اس کا قاتل شریف انسان ہے جس نے اپنے دشمن کی لاش کی توہین گوارہ نہیں کی حضرت علیہ السلام نے کبھی دشمن کی عورتوں یا بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی مال غنیمت کی طرف روح کیا آپ کے امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور اپنے کول و فیل سے آپ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے کبھی کہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو کبھی کہا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے نسبت تھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام سے خطاب میں کہا تھا اے علی خدا کو میرے اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا مجھے خدا اور آپ کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا اور آپ کو میرے اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا ابن عباس نے پیغمبر اکرم کے حوالے سے نکل کیا ہے اگر تمام درخت کلم تمام دریاز سیاہی تمام جن حساب کرنے اور تمام انسان لکھنے پر پیٹھ جائیں تو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کا شمار نہیں کر سکتے اہل سنت کے ایک معروف علم بحیقی نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں روایت کی ہے آپ نے فرمایا جو شخص آدم کے علم کو نوح کے تقویٰ کو ابراہیم کے علم کو اور موسیٰ کی عبادت کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب پر نگاہ ڈالے جناب امار بن یاسر خو مخاطب کر کے ایک تین رسول اکرم نے کہا تھا اے امار اگر تم دیکھو کہ علی ایک طرف جا رہے ہیں اور دیگر تمام لوگ دوسری طرف جا رہے ہیں تو تم علی کے ساتھ ہو جانا اور باقی لوگوں کو چھوڑ دینا اس لیے کہ علی گمراہی کی طرف اہنمائی نہیں کرے گے اور راہ ہدایے سے الگ نہیں کریں گے جب مہاجرین و انسار میں بائی کا رشتہ قائم کیا گیا تو حضرت علی علیہ السلام کو پیغمبر نے اپنا بائی کرا دیا اپنے آخری حج کے موقع پر قدیر خوم کے میدان میں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جس طرح میں تم سب کا حاکم اور سرپرست ہو اسی طرح علی علیہ السلام تم سب کے سرپرست اور حاکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے پچیس بھرس خانہ نشینی میں بسر کیے بلاخر مسلمانوں نے خلافت اسلامی کا منصب آپ کے سامنے پیش کیا تو پہلے تو آپ نے انکار کر دیا لیکن جب مسلمانوں کا اسرار بہت بڑا تو آپ نے اس شرط سے منظور کر لیا کہ میں قرآن اور سنت پیغمبر کے مطابق حکومت کروں گا اور کسی رعایت سے کام نہ لوگا جب مسلمانوں نے اس شرط کو منظور کر لیا تو آپ نے خلافت کی ذمہ داری قبول کر لی مگر زمانہ آپ کی خالص دینی حکومت کو برداشت نہ کر سکا لہٰذا بنی امیہ اور بہت سے دیگر لوگ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے ان سب سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھا جس کے نتیجے میں جمال صفین اور نہروان کی جنگیں ہوں ان جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام نے اس شجاعت اور بہادری سے جنگ کی جو بدر اہد خندق و خیبر میں کسی وقت دیکھی جا چکی تھی اور زمانے کو یاد تھی جنگوں کے باوجود آپ نے مختصر سی مدد میں سادہ اسلامی زندگی مساوات اور نیک کمائی کے لیے محنت و مزدوری کی تعلیم کے نقش تازہ کر دیئے آپ شہنشاہ اسلام ہونے کے باوجود خجوروں کی دکان پر پیٹھنا اور اپنے ہاتھ سے خجوریں بیجنا برا نہیں سمجھتے تھے پرانے کپڑے پہنتے تھے گریبوں کے ساتھ سمین پر پیٹھ کر کھانا کھالیتے تھے جو مال بیت المال میں آتا اسے تمام حق تاروں کے درمیان برابر تقسیم کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے سگے بھائی اکیل ہیں جب یہ چاہا کہ انہیں دوسرے مسلمانوں سے کچھ زیادہ مل جائے تو آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اگر میرا ذاتی مال ہوتا تو یہ ممکن تھا مگر یہ تمام مسلمانوں کا مال ہے لہٰذا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس میں سے اپنے کسی عزیز کو دوسروں سے زیادہ حصہ دوں آپ کی کوشش یہ رہتی کہ جو کچھ بیت المال میں آئے وہ جلد سے جلد حق داروں تک پہن جائے آپ اسلامی خزانے میں مال کو جمع کرنا پسند نہیں کرتے تھے جنگ نہروان کے بعد خارج میں سے عبد الرحمن بن ملجم مرادی مبرق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر تمیمی جیسے لوگ ایک رات ایک جگہ جمع ہوئے اور نہروان میں مارے گئے اپنے ساتھیوں کو یاد کرتے ہوئے بدلے میں حضرت علیہ السلام کو قتل کرنے کا انصبہ بنائے ابن ملجم نے حضرت علیہ السلام کے قتل کا عہد کیا اور سن چالیس ہجری کمری میں انیسویں رمضان المبارک کی شب کو کچھ لوگوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ کر پیٹ گیا حضرت علیہ السلام سجدے میں تھے کہ ابن ملجم نے آپ کے سر مبارک پر تلوار کا وار کر دیا آپ کے سر سے خون جاری ہوا آپ کی داڑی اور محراب خون سے رنگین ہو گئی اس حالت میں حضرت علیہ السلام نے فرمایا فستو ربیل کعبہ کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا حضرت علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی لوگوں کی اصلاح و سعادت کی طرف متوجہ تھے آپ نے اپنے بیٹوں عزیزوں اور تمام مسلمانوں سے اس طرح وسیعت فرمائی میں تمہیں پرہیزگاری کی وسیعت کرتا ہوں اور وسیعت کرتا ہوں کہ تم اپنے تمام امور کو منظم کرو اور ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان اصلاح کی فکر کرتے رہو یتیموں کو فراموش نہ کرو پروسیوں کے حقوق کی ریایت کرو قرآن کو اپنا عملی نصاب قرار دو نماز کی بہت زیادہ قدر کرو کیونکہ یہ تمہارے دین کا سٹون ہے آپ کے رحم و کرم اور مساوات پسندی کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لیا گیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ ہمارا قیدی ہے اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا جو کچھ خود کھانا ہو اسے بھی کھلانا اگر میں صحتیاب ہو گیا تو مجھے اختیار ہے کہ چاہے اسے سزا دوں یا ماف کر دوں اور اگر میں دنیا میں نہ رہا اور آپ نے اسے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضربت لگانا کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضربت لگائی ہے اور ہرگیز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ قطع نہ کرنا کیونکہ یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے حضرت علیہ السلام دو روز تک بسترے بیماری پر کربو بیچینی کے ساتھ کروٹیں بدلتے رہے آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی حضرت امام حسن با امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کے بعد آپ کے جسم اتھر کو نجف اشرف میں دفن کر دیا موسیقی